اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی الكریم العمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وَعَلَى لِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ بعد از حمد و صلاة خطبہ دے اندر جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ کریم دیا مسجدانو صرف او لوگ عباد کردے نے جڑے اللہ کریم دی ذات تے ایمان رکھ دینے اور قیامت والے دن تے ایمان رکھ دینے سلسلہ جاری ہے مسجدانو آباد کرنا اُنَا دی تعظیم کرنا عدب بجالانا آج چند چیزیں ذکر کرنی ہے سب نالو پہلی چیز ہے کہ مسجدان دے اندر غیر متعلقہ گفتگو غیر ضروری گفتگو دنیاوی گفتگو اس تو پر ہیزدہ اوکہ میں حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ آپ اپنی سند دنال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایت کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الہدیث فی المسجد یعکل الحسنات کماتا کل البحیمت الحشیشہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام مسجد دے اندر دنیاوی گفتگو کرنا نیکیا نو اس طرح کھا جاندہ ہے جس طرح چپایا گاس نو کھا جاندہ ہے چپائے دیا گے گاس رکھیے اس نے گاس کو چھوڑ دینی ہے نہیں اس نے تے ختم کر دینی ہے اسے طرح دنیاوی گفتگو انسان دیا پہلے کیتی ہو یا نیکیا نو ختم کر دین دی ہے اگلا مسئلہ کہ مسجدہ نو آباد کرن وچ اے بھی شامل ہے کہ انہ دی تعمیر بھی کیتی جائے انہ دے اندر ذکرِ الہی کیتا جائے نماز پڑھی جائے قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے دیگر نے کم کیتے جان مسجدہ دی تعمیر دیا والے نال حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مَن بَنَا لِللَّهِ بَيْتًا يُعْبَدُ اللَّهُ فِيهِ مِمْ مَالٍ حَلَالٍ بَنَا اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ دُرِّمْ وَيَا قُوتِ اوکَمَا قَالَ لِهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامِ جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے گھر تعمیر کیتا مطلب مسجد بنائی بنائی کیوں میں مقصد کیے اس مسجد دے اندر اللہ دی عبادت کیتی جائے لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنہ مسجد بنائیے اللہ دی رضا واسطے بنائے کڑے مَال و دولتی چون مِمْ مَالٍ حَلَالٍ حَلَالٍ روزی وَيُو دِ کمائی حرام دی امیزش حرام دا پیسہ مسجدان تے لگان دی اجازت نہیں سود دا پیسہ توکھے فریب جھوٹ نال جڑا پیسہ کمائے اس ایسی کمائی مسجد دے اندر لگان دی اجازت نہیں آئے بلکہ مسجد دے اندر صرف اوئی کمائی لگ سکتی یہ جڑی توڑی حلال پاکیزہ ہوئے اللہ کریم پھر ایسے بندے نوں جنہیں حلال پاکیزہ کمائی دے نال اللہ دا گھر تعمیر کیتا اللہ دی رضا واسطے لوگ کا انو دکھان واسطے نہیں اگر کوئی ایک بندہ ہی مکمل مسجد بنا دیندہ ہے او دی نیت اے ہوئے کہ میں اللہ نو راضی کرنا ہے نہ کہ میں ملے دے اندر یا پینڈ دے اندر یا رشتہ داران دے اندر مشہور ہوئے اجی کے ایس کلے نے بنایا سی اور دیلوے چسدے آج میں بڑا وڈا بندہ مان نمود و نمائش اللہ جذبہ آجوے پھر اس دا او عمل ضائع ہو گیا ہے اخلاص شرطے اور مقصد دا اے ہوئے کہ اس مسجد دے اندر اللہ دی عبادت کیتی جائے حلال پاکیزہ کمائشو بنائے گا اللہ کریم اس بندے واسطے جنت دے اندر گر تعمیر کر دے گا اور حلال پاکیزہ کمائش ضروری کیوں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقامتے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب اللہ کریم حد پا کے ہر عیب تو او اپنے گاردے اندر بھی صرف اوئی چیز پسند کر دے جڑی پاکیزہ ہوئے جس وقت پاکیزہ کمائی کوئی لگائے گا تیرابنو پسند ہوئے گا اس تو اگلا مسئلہ مسجدہ نو عباد کرانا لہ قرآنی آیات دی روشنی ویچ بھی ذکر کیتا جا چو کہ صرف او لوگ یہ عباد کر دینے جڑے اللہ تے ایمان رکھ دینے قیامت والے دن تے ایمان رکھ دینے حضرت سیدنا عبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرما دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ارشاد فرمایا اذا رائیتم الرجولہ یعتاد المساجد فشہدو لہو بالایمان جس وقت تسی کسے بندے نو ویکھو کہ مسجدہ نو عباد کر رہا ہے اس دے مومنوں نے دے گوائی دے دو مسجدہ نو عباد کرنی چے شیخ عبد الحق محدی سے دے حلوی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے کہ مسجدہ نو عباد کرن تو مراد دے انہ دے دیکھ بال کرنا مسجدہ نو عباد کرنی خبر گیری کرنا مسجدہ نو حفاظت دے انتظام کرنا مسجدہ نو مرمت کرنا مسجد دے اندر جاڑو دینا نماز پڑنا عبادت اچھ مصروف ہو جانا اللہ دا ذکر کرنا علوم دینیا دا درس دینا ساریاں چیزاں آپ فرما دے مسجدہ دے دیکھ بال اور اس نو عباد کرنے دی آلا سورتے اللہ کریم سنو صحیح مانے آن دے اندر ہے مسجدہ نو عباد کرنے دی توفیق نصیب فرمائے مسجد دے اندر کوئی بھی کام کیتا جائے صرف اللہ دی رضا وستے کیتا جائے نمود و نمائش دکھلاوے ریاکاری توں اس نو دور رکھیا جائے اور مسجد دے اندر جڑا بھی پیسہ لگایا جائے حلال پاکیزہ کمائی دا لگانا چاہی دا ویسے بھی بندہ مسلمان نو حکمیں کہ خود حلال پاکیزہ کمائے خود حلال پاکیزہ کھائے اپنے بیوی بچیاں اور جنہ دے حقوق دے ذمیں لازم نے انہوں بھی حلال پاکیزہ کھلائے حرام تو شریعت نے بالکل منع کی تیا وے اللہ کریم سن و عمل دی توفیق آتا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ